اسلام علیکم ویلکم تو کوکنگ وی دنیلا آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیرید سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ شیئر کی جاریے گرمیوں کی ایک منفری سبزی جو گرمیوں میں ایکسر دن میں تو پہر کے ٹائم پر بنائی جاتی ہے اور بہت کم لوگوں کو یہ پسند آتی ہے لیکن پھر بھی اچھا اور ٹیسٹی کیسے بنا یہ ریسپی دیکھتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں ریسپی بنانا سب سے پہلے میں نے آئل لیا ہے مسترڈ آئل ہے ہاف کپ اس اسے میں پہلے سے گرم کر کے تھنڈا کر کے رکھ چکی تھی اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم زیڑا ایک ٹیسپون ایک چھوٹا چمچ اسے تھوڑی دیر پکنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے دو میٹیم سائز کی سلائس کٹنگ پیاز آنین اور اسے ٹرانسویلیٹ ہونے تک پکانا ہے اس میں تھوڑا سمی نے ون فور ٹیسپون نمک ڈالا تھا تاکہ پیاز اچھے سے گل جائے اور پیاز کا جو میٹھا بنے وہ ختم ہو جائے اور اسے اس وقت تک کوک کرنا ہے ج مرچ تک کہ اس کا لائٹ کلر نہ آجائے اب اس میں ہم ڈالیں گے چھے سے سات ادت اس طرح سے چوب کی ہوئی گرین چلی ہری مرچیں کم زیادہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اسے اتنی دیر تک پکانا ہے کہ پیاز میں ہلکا سا کلر آئے بلکل براؤن نہ ہو اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ توری بار اس طرح سے گول گول میں نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی تھوڑی سی موٹی کٹیے گا ورنہ تو یہ بلکل حلبہ بن جائے گی اسے دو سے تین منٹ اس طرح سے مکس کریں گے پیاز کے ساتھ تھوڑا سا فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے لال مرچ کا پاوڈر پیسٹ کے ساتھ سے ون ٹیبل سپون ہے ہلدی پاوڈر ہے دھنیا زیرہ بھونا ہوا کھٹا ہوا ہے ایک ایک تی سپون اب اسے مکس کریں گے اور تین سے چار منٹ یا پانچ منٹ تھا کہ اسے ہم مسالے کو بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک میڈیم سائز کا ٹاماتر میں نے اس طرح سے گریٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس کے بعد ہم ایک ٹیبل سپون یہ کچھی کیری ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے گرمیوں کا سیزن ہے تو ضرور فائدہ اٹھائیے ہر سبزی کا کیری ضرور ڈالا کریں سبزیوں میں اچھی رہتی ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اگر کم پسند ہے تو کم ڈالیں اسے کور کر کے دس منٹ رکھ دیں گے اور دس منٹ بعد اس کا یہ ریزلٹ آیا ہے اس طرح سے دھوریاں ہماری بلکل گل چکی ہے اچھے سے اور اس کا حلوہ بھی نہیں بنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہرا دھنیاں ہم اس میں ڈالیں گے خوشبو کے لیے اور گانیشنگ کے لیے اور خوبصورتی کے لیے اور ہرا دھریاں ڈالنے کے بعد فلیم آف کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو کور کر کے ایک منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور ایک منٹ کے بعد ہم اسے سرپ کریں گے ہماری سبزی ڈن ہو چکی ہے اب ہم اسے سرپ کرتے ہیں سرپ کرنے کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے سمپل طریقے سے میں نے سرپ کیا تھا اسے آپ پراتے کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ لسٹی بھی دے سکتے ہیں دہی بھی دے سکتے ہیں اچار بھی دے سکتے ہیں تو گرمیوں کے حوالے سے یہ سبزی بہت ہی بیسٹ ہے توری کی تاثیر ویسے بھی تھنڈی ہوتی ہے اللہ تعالی نے گرمیوں کے حوالے سے جو سبزیاں ہمیں دی ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اس میں بہت زیادہ ویٹامینز ہوتے ہیں گرمیوں کی جو تاثیریں اسے کم کرتی ہیں میں امید کرتی ہوں یہ سبزی آپ کو پسند آئے گی لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا اور اپنی رائے سے آگا کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے گوکنگ ویڈنیلہ اللہ حافظ ملتے ہیں گرمیوں کے ساتھ اجازت دیجئے گوکنگ ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے گوکنگ